اسلام علیکم شاہد حق نواز آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر پی ٹوڈے میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہوں اور بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے عرشت شریف قتل کیس کے حوالے سے سو موٹو لیا ہے اور سیکرٹری خارجہ سیکرٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں تھوڑی ہی دیر بعد ایک اہم سماعت ہونے جارہی ہے میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام طرح میڈیا یہاں پر پہنچا ہے فائنلی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے جو عوام کی جذبات تھے جو پاکستان کی صافتی برادری کی جذبات تھے جو کی عرشت شریف قتل کیس کے بعد قتل کے بعد ایک شدید رنج میں مبتلا تھی اور پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن نے بھی لیٹر لکھے اور پورے جو پاکستان کی کمیونٹی ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسس کو لیٹر لکھے کہ وہ اس کا از خود نوٹس لیں تو اس کا ایک سو موٹو لے لیا گیا ہے تھوڑی دیر بعد اس کی اہم سماعت ہے اور یہ آپ دیکھتے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا اس وقت ہائی علیٹ ہے اور ڈی جی ایف آئی اے اس کے ساتھ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری خارجہ کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اب یہ کیس کیا رکی اختیار کرتا ہے لیکن اچھا شریف اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی صافت کا ایک بہت بڑا نام تھا جن کو بڑی ہی بے دردی سے ب اور اس کے بعد پورے پاکستان میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہر آنکھ اشک باہر دی ہم نے ان کا جنازہ بھی دیکھا ہم نے ان کی تدفین بھی دیکھی کس طرح سے لوگ زارو کتار ہو رہے تھے اور فائنلی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس عمر اطاب بندیال نے اس کا از خود نوٹس لیا ہے یہ آپ لائیو مناظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ سے آپ سے مخاطب ہوں صافتی برادری آنا شروع ہو چ چکی ہے تھوڑی ہی دیر بعد اس اہم کیس کی سماعت ہے اب تمام طور جو نظریں ہیں اس وقت وہ سپریم کورٹ پر مرکوز ہے دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا کیا فائنڈنگز نکلتی ہیں کس طرح سے ہیرنگز آگے نکلتی ہیں لیکن آج برحال ایک اچھی ڈیویلپمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے اس کا سو موٹو لے لیا ہے یہ آپ گیم آگیمی دے سکتے ہیں یہ مین انٹرنس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی دیر پہلے سمی ابراہیم صاحب آئے جو مختلف صافتی برادری ہے جنہوں نے بڑی ہی ایک سٹرونگ آواز بٹھائی عرشت شریف کے حوالے سے اور اس کی آواز کو دبلے نہیں دیا گیا ایک اندوناک قتل ہوا عرشت شریف کا جو ایک صافت کا بہت بڑا نام تھے آپ یہ گیم آ گیمی دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ یہ دوام در میڈیا یہاں پہ کھڑا ہے تھوڑی دیر بعد اس اہم کیس کی سماعت ہوگی آپ سب جانتے ہیں حکومت نے بھی جو کی پی ڈ تحقیقاتی کمیٹی بنائی جو کہ نیروبی گئی کینیا گئی وہاں بھی انہوں نے کچھ انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے ایک قسم کی خانہ پوری کی کچھ فائنڈنگ سامنے نہیں آئی اور میں سمائیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کی بھرپور تحقیقات کرنی چاہیے سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ عرشت شریف کی عرشت شریف کے لیے یہ پاکستان کی زمین کس نے تنگ کی ان پر پندرہ سے سولہ ایف ای آرز کس نے درج کی ان کو دبائی سے کس نے نکلنے پر مجبور کیا بہرحال ایک بہت بڑا نام ہمارے استادوں کی طرح تھے صحافت کا ایک بہت بڑا نام ان کا اندونا قتل ہوا اور آج ہماری معزز جو عدلیہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جو بڑی عدالت ہے جو لوگوں کو انصاف دیتی ہے انہوں نے ایک سو موٹو تو لے لیا ہے اور اس کی اگلی جو کاروائیاں ہوں گی اس کا دیکھنا باقی ہے کہ کس طرح سے آگے فردر پروسیڈنگ ہوتی ہے لیکن بہرحال اس و سپریم کورٹ آف پاکستان میں کافی گیم آ گیمیاں یہاں لوگ آنا شروع ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں یہاں لوگ پہنچ چکے ہیں سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں مختلف جو صافی حضرات ہیں ریپورٹرز ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں سمی ابراہیم صاحب پہنچے ہیں اور بھی صافتی برادری پہنچی ہے پچھلے چند روز سے ایک سوشل میڈیا پہ بھرپور کمپین کی گئی اور سپریم کورٹ آف پاکست پاکستان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس کا سو موٹو لے اور فائنلی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا سو موٹو لے لیا ہے اور آج یہ بہت بڑی ہیرنگ ہونے جا رہی ہے تھوڑی ہی در بعد پانچ رکنی جو بینچ ہے لارجر بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا باقی بھی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آئی آر پی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پ زیر اللہ نگوان